اسلام علیکم یو واشنگ پاک افیر زنائم نوان خان آڈیو لیگ کا سیزن چل رہا ہے ایک طرف شہباز شریف کے خلاف آڈیوز کا سیزن گرم ہے تو دوسری طرف آج عمران خان کے خلاف بھی ایک تہل کا خیز آڈیو آ چکی ہیں لیکن اس آڈیو نے کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں پہلا سوال تو یہ کہ جس سائفر کی بات کی جا رہی تھی بڑے بڑے جنرلسٹ اس سائفر کے حوالے سے کہتے تھے کہ ایسا کوئی سائفر نہیں ہے اس وقت بھی یہ سائفر چھپایا گیا تھا اس آڈیو میں دوسرا بڑا اہم سوال کہ آڈیو ہیکرز نے نہیں بلکہ پاکستان کے کچھ اندرونی لوگوں نے اس آڈیو کو بازابطہ طور پر ریکارڈ کی اور پہلے کچھ صحافیوں کو دکھائی صحافیوں کو دکھانے کے بعد آج موقع مناسبت کو دیکھ کر آل شریف کو بچانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس آڈیو کو سنیے کہ اس میں بنیادی طور پر بات چیت کیا ہو رہی ہے پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی اور کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جو گھبرانی والی ہے سنیے آبی آرہیو بس صرف کھیرنا ہے اس کے اوپر کی یہ ڈیٹ پہلے سے تھی آج نہیں جو چیز آئی گی نا کہ وہ جو لٹھا میں سوچا ہے کہ سیفر کا ایک میٹن میں خیالے کر لیتا ہے دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں آخر میں بیسر میں لکھو گا تھا کہ بیناسی نہیں بھی دیں گا دیکھیں 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 میٹن میں جب بانے راکتا پڑا سوچا ہے پھر میں نے کہا کہ شہدین نے اٹھایا ہونا پھر میں نے سوچا کہ نا اور کوئی ملت کرنا ہے ایک میٹنی کردے شہمود قریشی اور فارم سکر جوگا شہمود قریش رہے ہیں کہ ان کے بھر کیا سنائیں تو جو بھی سنائیں گے میں خواستہ کافی آروں کو نہیں بدت دیں وہ میں ملت مکرنوں گا کہ فارم مرسل یہی چیزیں سنائیں فارم سکر جوگا یہی چیز ہونے دیں اس میں یہ تھا پھر میں نے اس کا انیلیسس کرو پھر انیلیسس اپنی مرضی کے ملت کو کردیں تاکہ بھی آفس کے ریکار میں مینٹ ہوگا. انیلیزز یہ ہوگا کہ یہ ایک انڈائریک تھرٹ ہے اگر انڈ ڈیپلوماتک وہ ہے ڈیپلوماتک لائن میں اس کو تھرٹ کہتے ہیں انہوں نے یہ کی امسٹر کی چیزیں دیکھیں مینٹس تو پر میرے ہاتھ میں ہیں وہ تو جس طرح وہ کریں گے تضمیمی درافت مینٹس تو کس کس کو بلائیں اس کو؟ شاگمود آٹم ہے اور سوئے؟ بس ٹھیک ہے کیلے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوپ یہ نہیں ہے یہکس رہنگہ یہ فارك چیزیں اور اس پرک لائیں کہ ان کو باقیص میں بس نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک انڈائے کی یہ چیز نہیں ہے اور ان سکھ کس کو شنائے تاکہ وہ ناو جمائے کہ تکھ بوچک ہے تاکہ بروکراتک لائن تو کہحیز ہے یوں دیسا مدید کسی وہ اس لیک پر لکے مباشتا ہے ہمارے پاس تو کوپ nuی ہے یہ چیزes رہنوں میں ہے یہاں سے اٹھے جس نے اٹھا لیے لیکن یہاں تو فرن آشد ہے تو یہ آڈیو آپ نے سنے اور اس میں سابق وزیراعظم عمران خان اور عظم خان جن کے پرنسپل سیکٹری ہیں اس حوالے سے جب عدم اعتماد پیش کیا گیا تھا اور اس حوالے سے جو ایک سائفر بھی آئے ہوا تھا لیکن وہ عمران خان سے چھپایا گیا تھا تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے لیکن عظم خان صاحب ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ شام احمود سے میں کہہ دیتا ہوں وہ ایک میٹنگ اس میں کر لے میں اس کی منٹس تیار کر دیتا ہوں منٹس جب ہم تیار کریں گے تو وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے عمران خان اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پر کھیلنا ہے اور ظاہر زی بات ہے جب ایک پولٹیکل جو سیاسی حکومت ہو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے ایسی کوشش کی جانے ہو تو اس نے کوئی بیانیاں تو بنانا ہے تو ان کے پاس یہ موقع تھا اور اس موقع سے انہیں برپور فائدہ اٹھایا اب اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا بیانیاں تھا اگر آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹا بیانیاں تھا تو پھر سائفر کی تحقیقات کرا لیجئے کہ ایسا کچھتا یا نہیں ہے آپ آپ ڈرتے کیوں ہیں کس بات سے ڈرتے ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈردے پر مجبور کرتے ہیں پہلا سوال تو یہ دوسری چیز بڑی اہم اس میں یہ ہے کہ یہ آڈیو جو ہے یہ آج کی نہیں یہ بہت پہلے کی ہے ایک مہینے قبل اس آڈیو کے حوالے سے آ جیو ٹیلی ویژن کے صحافی منیف فاروق کے پروگرام میں ایک اور آڈیو بھی مندرے آم پر آ سکتی ہے اور اس حوالے سے ایک آلہ ترین سرکاری ذرائع نے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وہ آڈیو ہے جس میں عمران خان صاحب اپنی حکومت جانے سے پہلے اپنے پرنسپل سیکرٹی جو کہ سابق پرنسپل سیکرٹی ہیں جناب آزم خان صاحب ان سے بات کر رہے تھے اور اس مراسلے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا لیٹس پلی ویڈ اٹ یا الانگ دیز لائنز کو ایسی بات انہوں نے ایک انسار اباسی کی سٹوری پبلش کی انہوں نے کہا کہ جو ارسلان بیٹی کی جو ایک ویڈیو آئی تھی خاتونی اول کے ساتھ آڈیو آئی تھی اس آڈیو کی بات انہوں نے کہا تھے کہ ایک اور آڈیو آنے والی ہے اور اس میں جو بحث بحث و مباعث آئے وہ پرائم منسٹر اور پرنسپل سیکرٹری کے حوالے سے اور وہ بات کر رہے ہیں سائفر کے حوالے سے تو یہ آج کی بات نہیں یہ بہت پہلے کی بات ہے اور یہ ہیکرز نے نہیں یہ بلکہ ایک سوچے سمجھے سازش کیتے ہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈ کی گئی تو جب ریکارڈ کی گئی تھی تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پہلے سے ریکارڈ اور تیر شدہ تمام چیزیں وہاں پر رکھتے ہیں رکھنے کے بعد وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ریکارڈ کرنے کے بعد وہ ان کو بعد میں بلک میل کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ ہوا کیا کہ ہیکرز نے وہ تمام چیزیں ہیک کر لی اب ان کے جو معاملات تھے وہ بھی ان کے سامنے اور جمعہ کو تمام چیزیں سامنے بھی آ جائے گی کس طریقے سے تمام چیزیں ہوئے لیکن اس میں اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹا بیانیاں سادشی بیانیاں تمام چیزیں تو ایک چیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھئے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹا بیانیاں تھا تو آپ جائیے اس کی تحقیق کیجئے حکومت پاکستان کو چاہیے تحقیق کیجئے پھر جو قومی اسلامتی کا اجلاس تھا اس میں جو ڈیمارچ کیا گیا ڈیمارچ کیوں کیا گیا کیونکہ سائیفر موجود تھا آپ اسے تو انکار نہیں کر سکتے اب ابراہر خان نے اس میں کیسے کیلا کیوں کیلا وہ اس کا پولٹیکل ریٹ ہے اسے آپ نہیں چین سکتے تو یہ آڈیو کی حقیقت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارڈیو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی او لیٹس ٹیپ ریٹ سے آپ باہت